پر کس مقصد کے لئے ترکی کا یہ سفر جو علماء کا تھا ایک تو یہ کوئی سرکاری وفد نہیں تھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا دوست دانش محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یو پی چینل اسلامیک فلیک دوستو اب سے کچھ عرصہ قبل چیہسی علماء اکرام پر مشتمل ایک وفد ترکی کے دورے پر تھا اسی وفد میں جامعہ دارالہدہ کے بانی اور محتمیم حضرت مولانا مفتی عبدالسلام صاحب زمبی شریک تھے جو کہ تحریک مساجد و مدارس کے نائب صدر بھی ہے اس کے علاوہ دینی مدارس کے ترجمان بھی ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم ان سے اس سفر کے حوالے سے دلچسپ حوال جانیں گے اور یہ سفر کس لئے تھا اس حوالے سے بھی ہم حضرت سے معلومات لیں گے بہت شکریہ حضرت آپ نے ہمیں وقت دیا سب سے پہلے ہمیں تو یہ بتائیے گا کہ یہ سفر کس مقصد کے لئے تھا اور کس سلسلے میں تھا ترکی کا یہ سفر جو علماء کا تھا یہ دو تین حوالوں سے تھا ایک تو ترکی چونکہ خلافت عثمانیہ کا مرکز رہا ہے تو خلافت عثمانیہ کے مرکز ہونے کے حوالے سے یہ علماء کا ایک وفد تھا کہ وہ خلافت کے ان مزمرات کو سمجھ سکے جس کی بنیاد پر خلافت عثمانیہ قائم ہوئی تھی اور ان علاقوں کو دیکھنا پھر اس کی تاریخ سے وہاں شناسائی حاصل کرنا یہ ایک مقصد تھا دوسرا اس کا مقصد جو تھا وہ وہاں کچھ مدارس بنے ہیں اور وہ مدارس پاکستان کے طرح سے وہاں باقیدہ جو ہے درس نظامی کی تعلیم ہوتی ہے اور حفظ کا ہماری طرح کا نظام ہے اور پاکستان سے پڑے ہوئے علماء وہاں ان مدارس میں کام کر رہے ہیں جن میں اس ایک مدرسے کا الحاق وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے ساتھ ہوا ہے تو ان مدارس کو بھی دیکھنا تھا اور یہ ایک وہاں کے لوگوں کو ترغیب دینی تھی چونکہ ترکی میں مدارس کا قیام عمل میں لانا ترکی حکومت نے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے بڑا آسان بنا دی ہے خصوصیت کے ساتھ پاکستانی علماء کے لیے تو یہ بات کہ ترکی کے بچوں کو قرآن و حدیث کی وہ تعلیم دی جائے جس کی وجہ سے ان میں پختگی پیدا ہو یہ بھی اس کا ایک بنیادی مقصد تھا اچھا حضرت یہ بتائیے گا کہ یہ اتنا چیاسی علماء اکرام تھے حالانکہ پاکستان کے اندر اس سے اور بھی بڑے بڑے علماء اکرام تھے تو یہ انتخاب اور یہ چناؤں کس بنیاد پر تھا اصل میں جن میں آپ کا نام بھی آیا ہے یہ ایسا ہے کہ اس کا چناؤں کسی نے نہیں کیا ہے یہ کوئی سرکاری وفد نہیں تھا اور نہ کسی نے ان کے اوپر اپنا کوئی خرچ کیا ہے یہ کچھ نے تو ذاتی خرچ بھی کیا ہے اور کچھ حضرات کے لیے کچھ دوستوں نے اس میں ڈونیشن دے کر کے ان کو جانے پر امادہ کیا ہے تو یہ کوئی ترکی کی طرف سے یا پاکستان کی حکومت کی طرف سے یا کسی تنظیم کی طرف سے اس کا انتظام اور انسرام نہیں تھا اس سفر میں کوئی دلچسپ واقعہ ویسے تو بہت سارے ماشاءاللہ جائب اور وہاں بہت سارے تاریخی مقامات ہیں لیکن کوئی دلچسپ واقعہ جو ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ شیئر کریں گے دیکھئے یہ پورا سفر ہی ایک ایسے واقعات پر مشتمل سفر تھا کہ جس میں بڑی تاریخی جگوں کو اور تاریخی واقعات جو ہے ہمیں دیکھنے کو ملے بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جس قبیلے نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تھی اور یہ جو ڈراما یہاں پر آیا تھا ارتغل کے حوالے سے بڑا مشہور ہو گیا تھا میں نے خود اس کو کبھی دیکھا نہیں نامی سنا تھا تو اس قبیلے نے اس کا آغاز کیا اور میں جو بڑی بنیادی بات ہے اس میں جو میں سمجھتا ہوں کائی قبیلے کا جو کہ جو افراد تھے بزرگ تھے بڑے تھے دو بنیادی آدمی ان کے رہبر تھے اور ان کی تربیت کرنے والے تھے ایک شیخ ادن العربی تھا رحمہ اللہ اور ایک ان کا خاندانی اور اس علاقے کا ایک بہت بڑا رہنما ہے پیر ہے اس کا نام شیخ ادبرلی ہے اس کا ایک مزار ہے وہاں کوئی بدعات نہیں ہوتی اس کے پاس انہوں نے ایک مسجد بنائی ہوئی ہے بڑی پرسوز قسم کی اس میں آذان دی جاتی ہے اس قبیلے کے بزرگوں کی تربیت ان حضارات نے کی اور اس نہج پر کی کہ انہوں نے پھر اس زمانے میں جو سلیبی جنگجو تھے ان کا مقابلہ کیا ساری دنیا کا مقابلہ کر کے انہوں نے خلافت کی بنیاد ڈالی تو جو عجیب بات بھی ہے اور جس سے ہمیں سبق لینا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم جب یہاں رہبر بنتے ہیں رہنما بنتے ہیں تو ہم لوگوں کی تربیت ایسی کریں اس تربیت کی بنیاد پر آگے لوگ اس کی رہنمائی میں اسلام کو بنیاد بنا کر کے اسلام کی تنفیز اس کے لیے آگے اپنی صلاحیتیں اپنا مال اپنے بچیں اپنی اولاد اپنی ساری چیزیں جو اللہ تعالی کی نعمتیں ہیں وہ استعمال کرنے لگ جائیں یہ بڑی بنیادی بات تھی جی بہت شکریہ حضرت مولانا مفتی عبدالسلام صاحب آپ سے کچھ تفصیلی گفتکو فرما رہے تھے آپ لوگ کے ذہن میں یہ سوالات تھے کہ آخر یہ جو دورہ تھا علماء اکرام کا یہ کس بنیاد پر تھا اور یہ کیوں تھا مزبان دانش محمود کو دیجئے اجازت اللہ حافظ